ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کیلئے بتاتی ہوں یہ بیگ بنانا بہت ہی ایزی ہے یہ بیگ بنانا آئیے ہم اس کے شروعات کرتے ہیں کہ یہ بیگ ہم نے کیسے بنایا بہت ہی کم ٹائم بر بین کر یہ تیار ہو جائے گا دیکھیں اس کی جو لیند ہے وہ ہے بیس انچ اور اس کی جو چوڑائی ہے یہ ہے ہماری پچیس انچ دیکھیں یہ میں نیچے کی طرف لگاؤں گی اور بیچ میں میں یہ لگا رہی ہوں آپ فوم بھی لگا سکتے ہو میں نے یہ کٹا لگایا ہے اس طریقے سے ہم اس کی چاروں طرف سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں مائی سلائی ہو چکی ہے اور اب اس میں ہم یہ تنی لگائیں گے تنی ہماری اٹھار انچ کی ہے ہم یہاں پر اس طریقے سے ان تنیوں کو لگائیں گے دونوں طرف اب انہیں ہم سلائی سے جوئنٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہ بارک والی پٹار لگائیں گے آئیے اس کو ہم سلائی سے پکا کرتے ہیں یہ میں ایک تنی لگا چکی ہوں اس کے بعد میں پٹار لگا رہی ہوں یہاں پر ہم دوسری سلائی سے اس کو پکا کر دیں گے دیکھیں ہم آپ کو دوسری تنی لگا کر بتاتے ہوں اس طریقے سے ہم نے یہ تنی رکھ لیں گے اب اس کو ہم پکا کر دیں گے اسی طریقے سے ہم دوسری سائیڈ بھی پکا کر دیں گے اب دھاگوں کو کٹ کر کے اب یہاں پر ہم اس کو پٹار لگا لیں گے جو تنی کا جوئنٹ ہے اس کے نیچے دب جائے گا اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائیڈ بیک کی تنی لگا کر تیار کر لی ہے دیکھیں پٹار بھی ہماری لگ چکی ہے دونے طرف تری ہماری لگ کر تیار ہو گئی ہے اب دہر ہم لگائیں گے جپ یہاں سے ہم اس کے سلائے لگا لیں گے جپ کی برینٹس کا بہت ہی کم ٹیم میں بن کر یہ تیار ہو جائے گا اس کو ہم پلٹ کر اس طریقے سے ایک سلائے اور لگا لیں گے دیکھیں اس پلٹ کر سلائے بھی ہماری لگ چکی ہے اسی طریقے سے ہم جپ کو دوسری سائیڈ میں جوئنٹ کر لیں گے دیکھیں ہم یہ جپ کی دوسری سائیڈ کی سلائے لگا رہے ہیں یہ میں گول بیگ بنا رہی ہوں دیکھیں اب یہاں پر بھی ہم پلٹ کر سلائے لگا دیں گے دوسری طرف دیکھیں اسی طریقے سے ہی سلائے ہماری پوری ہو چکی ہے جپ کی اب ہم سائیڈ کا پر کٹ کرتے ہیں اس کی ہم نے چوڑائی نو انچ لی ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے فولڈ کیا اور اس کو ہم گول کٹ کر لیں گے اس کی لنبائی اور چوڑائی ہماری نو انچ رہے گی دیکھیں نو انچ کی ہے یہ اس کو ہم اس طریقے سے سلائے سے اُلٹی طرف جوئنٹ کر دیں گے اس میں ہم یہ لاشٹک والی جیو لگا رہے ہیں بوگٹ اس کو ہم سلائے سے پکا کر دیں گے یہ میں سائیڈ میں پوکٹ بنا رہی ہوں آپ باغیر پوکٹ کا بھی بنا سکتے ہو یہ دیکھیں ہماری سائیڈ میں پوکٹ لگ چکی ہے پہلے ہم پوکٹ لگا لیں گے اب ایکشرا کپڑے کو ہم کٹ کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کپڑا کٹ کر دیا ہے ہم یہاں پر سائیڈ میں اس کو سلائے سے جوئنٹ کر لیں گے ہم نے کٹ لگایا ہے اور یہ کٹ ہمارا اوپر کی طرف رہے گا جب کے پاس اور ہم نے بے کو پوکٹ کر لیا ہے پلٹ لیا ہے اور اس کو ہم سلائے سے اس میں جوئنٹ کر لیں گے دیکھیں ہم دوسرے طرف کی بھی پوکٹ تیار کر رہے ہیں یہ بھی ہم نے اس کی لمبائی اور چوڑائی نو نو انچ رکھی ہے دوسری سائیڈ کی بھی میں پوکٹ تیار کر رہی ہوں آپ چاہو تو ایک سائیڈ میں بھی پوکٹ لگا سکتے ہو اور آپ بگر پوکٹ کا بھی بنا سکتے ہو یہ دوسری سائیڈ کی پوکٹ بھی اب ہماری تیار ہو چکی ہے دیکھیں ایک شرک کپڑا ہمیں کٹ کر دیں گے دیکھیں ایک شرک کپڑا ہم نے کٹ کر دیا ہے دیکھیں ہم اس کو بیگ میں جوئنٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو سلائے سے اس میں جوئنٹ کر دیں گے بہت ہی کم ٹائم میں یہ بیگ بن کر تیار ہو گیا ہے اور بہت ایزی طریقے سے یہ بن گیا ہے فرنڈز آپ کو میری ویڈیو پسند آئیں تو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا پلیس سپورٹ می چینل ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو لے کر آوں گے آپ میرے چینل کو ضرور فولو کرنا بیگ بن کر ہمارا تیار ہو گیا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں